السلام علیکم جی آج ہم بھنایں گے بہت ہی مزدار مولی اور میتھی کے پراتھے ٹھیک ہے آپ اس کی سٹفنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو پروسیجر ہے اس کا بھنانے کا وہ اس میں نیوٹرنس زیادہ رہتے ہیں جیسے ہم لوگ مولی کی جب سٹفنگ کرتے ہیں تو ہم اس کا پانی نکال دیتے ہیں یا تو ہم اسی کے پانی میں آٹا گوندے ہیں تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو ان سے گئے وہ بڑھے گی ادر وائز یہ ہے کہ ہم وہ پانی پھینک دیتے ہیں اور صرف مولی کو مطب بھنا کے اس کا سالنسہ بھنا کے اس کی سٹفنگ کرتے ہیں ایسی طرح سے جب میتھی کو بھی پکا دیتے ہیں پہلے ہی اسے وائے پھر سٹف کرتے ہیں تو اچھے نیوٹرنس نکل جاتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے آٹے کے اٹسلف گوندنے کا اس میں پھر اس کے نیوٹرنس زونس ہیں وہ پورے رہتے ہیں ضرور استعمال کریں میتھی کا پالک کا ساگ کا سیزن ہے تو یہ سیزن والی چیز ضرور کھائیں کیونکہ یہ آپ کی گٹ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے بچوں کے بھی عادت ڈالیں تو چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے میتھی لی ہے تقریباً 1kg اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے چاپر کے اندر چاپ کر لیا ہوئے اور یہ چاپ کر کے بلکل آپ کو تھوڑی سی لگ رہی ہے لیکن یہ 1kg کے قریب میتھی تھی جسے میں نے دھویا دھو کے چاپ کر لیا یہ ہمارے پاس مولی ہے دیسی مولی جو ہوتی ہے وہ ہے اسے میں نے یہ 1kg تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے قدو کش کر لیا ہمارے پاس یہ بیسن ہے 2.5 کپس بڑے والے جو مگ ہوتے ہیں وہ اور ہمارے پاس آٹا ہے 2.5 مگ اور اس میں جائے گا نمک 1 tablespoon 1 tablespoon red chili powder 1 tablespoon کٹی ہوئی لال میرج 1 tablespoon کٹا ہوا بھنا ہوا دھنیا اسی طرح سے 1.5 tablespoon جائے گا کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور اس میں جائے گا 1 teaspoon کے قریب ہے یہ ہمارے پاس بھری ہوئی teaspoon ہے ہمارے پاس اجوائن کی اور 1 teaspoon ہے ہمارے پاس کلونجی کی ٹھیک ہو گیا اسے ہم سبزیوں کے اپنے پانی میں ہی گوندیں گے اور مزید ایڈ کریں گے بیچ میں 2 tablespoon of دہی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو گڑی لسن کی تھی جو ہم نے چاپ کر لی ہے 8 سے 10 green chilies کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا گھی یوز کر لیں یا oil use کر لیں میں olive oil use کر رہی ہوں تقریبا 2 tablespoon کے قریب تو سب سے پہلے مسارے آگے ہی بیچ میں ڈالیں میں میں اس میں 2 tablespoon oil بھی اوپر سے یوں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور ہم اس کو اب گوندنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ بھی چیزیں بیچ میں ڈالیں ساری ایک ساتھ اور ان کو ذرا ہم اچھے سے ہینڈل کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے ساری چیزوں کے پہلے آپ اچھے سے ملانا سٹارٹ کریں مسالوں کو ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اندر دہی ہے اس کے اندر مولی ہے اس کے اندر میتھی ہے تو میتھی کا اپنا پانی ہے لسن بھی اپنا پانی چھوڑے گا ابھی نمک بیچ میں ایڈ کیا ہوا ہے گھی بھی ڈلا ہوا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ اچھی طرح سے ملا لیں اس کو جب یہ اچھی طرح سے مل جائے گا اور پھر ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کے مدد سے آٹا گونتے جانا ہے اور یہ آٹا تھوڑا سا آپ نے سخت گوننا ہے کیونکہ جب یہ پڑا رہے گا تو اس کے بعد بھی یہ تھوڑا سوفٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اچھی طرح سے آپ نے آٹا گون لینا ہے جی تو یہ دیکھئے آٹا میں نے گون لیا ہے آٹا میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ میں نے ہاتھ پہ آئل لیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو بہتا یہ چیز دکھانی تھی کہ یہ آٹا نا ویسا نہیں گوندے گا جیسے آپ مطبع بالکل ایک بول کی فارم میں مضبوط بول کی فارم میں تب آئے گے جب آپ بیسن کم ڈالیں گے اگر آپ نے بیسن بھی ڈالا ہے سبزیاں بھی ٹھیک طرح سے ڈالی ہیں تو یہ ایسی بس مکس کرنے کے بعد آپ نے پانچ سے دس منٹ اسے گوننا ہے کہ تمام مسالہ جاتھ اچھی طرح سے مل جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جونسر اسے ایسے ہی اٹھا کے اندر ڈال دینا ہے اگر آپ سوچیں گے کہ یہ پروپر بلکل چپکے نہیں پھر بھی وہ آپ کی پرات کے ساتھ جونسر وہ تھوڑا بہت چپکا ہوا ہوگا تو اس کی اپنی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ یہ گیلا ہی آٹا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور آٹا یہ دیکھیں سخت ہے بلکل سوفٹ آٹا نہیں گوننا اس کو اب آپ رکھتے ہیں آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو رسٹ دیجئے ادھر وائز آپ رات کو گوننے صبح پکائیں تو اوور نائٹ رکھنے کے بعد اب میں بھنا رہی ہوں اس کے پیڑا نارمل جیسے ہم پیڑا بھناتے ہیں اس طرح اگر آپ پیڑا بھنایں گے اچھی طرح سے اسے خوشکے میں کر لیں گے رول اور رول کرنے کے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے اسے بیل لینا ہے فرس ٹیم آپ بیل کے اوپر گھی لگائیں گے اور گھی لگانے کے بعد آپ ایک سپون کی مدد سے خوشکہ چھڑکے ایک سپون کی مدد سے کٹ لگائیں گے کون بھنایں گے کون بھنا کے دوبارہ سے ایک پیڑے کی فارم دے دیں گے اچھی طرح سے ہاتھ سے پھیلا لیں اور پھر خوشکے کے اندر اچھی طرح سے آپ جونسہ اسے ڈپ کر لیں گے آٹا تھوڑا گیلا ہوتا ہے آپ کو خوشکہ زیادہ اسمال کرنا ہوتا ہے اور بس اس کی روٹی بیلیں اور بیل کے اس کو طوے کے اوپر جونسہ ڈالنے تبا آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے تھکنس اس کی بلکل پاپڑی نہیں کرنا آپ نے تھکنس اس کی تھوڑی سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اب ہم ایک سائٹ سے جب پک جائے گا اس کے سائٹ چینج کر لیں گے اوپر سے خوشکہ ہم نیپکن کی مدد سے جونسہ وہ اتار دیں گے اور ایک سائٹ سے اچھی طرح سے پکانے کے بعد جب ہلکا ہلکا کلر نیچے آنے لگ جائے گا تو ہم اس کے اوپر جونسے اب گھی لگا دیں گے اور یہ دیکھیں گی لگانے کے بعد اب ہم اسے دوسری سائٹ پہ چینج کر لیں گے اور چینج کرتے سار یہ اچھی طرح سے گھما کے فوراں ایک دفعہ چینج کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ گھی استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو بس اب ہم نے اسے دونوں طرف سے اچھی طرح سے کلر دے دینا ہے اور ہمارا پراتھا ہو جائے گا ریڈی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کریکس آگئے ہیں اچھی طرح سے کلر آگیا ہوا ہے اور اب ہمارا مولی اور میتھی کا پراتھا ہو گیا ہے ریڈی اپنے ساپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سیڈی سائز کی ہے تو چلیے نکال لیتے ہیں اسے سرونگ ڈش پہ یہ دیکھیں ہماری مزدار سی میتھی مولی کی روٹی ہو گئی ہے ریڈی اس کے اندر آپ لیئرز چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو ضرور بھی نائیے گا ضرور کھائیے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ بہت ہیلڈی ہوتی ہے اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ پلیز لائک چیئر اور سبسکرائب